کے ذریعے سوال ڈال دیں تو ایک سوال میرے پاس بلکہ ایک تو نہیں ہے میرے پاس سوالات ایک تین چار سوالات تو یہاں ہیں میرے پاس میں پہلا سوال آپ سے انہی جن کا سوال ہے انہی کا پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ بھی کیونکہ ہمارے اس ٹاپک اور اس ٹیم سے ریلیٹڈ ہے تو میں آپ کو وہ سوال ان کا سوال یہ ہے کہ میں فائننشلی انڈیپینڈنٹ پروفیشنل ہوں ٹھیک ہے مجھے یہ کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے اپنی زندگی میں یعنی already without a man میں ایک انڈیپینڈنٹ خاتون ہوں مجھے کسی بھی مرد کی اب ضرورت نہیں ہے تو پھر میں شادی کیوں کروں یعنی جیسا کہ ہم نے آج کا رکھا ہے کہ شادی کیوں کیا جائے ابھی تک آپ نے جو بتایا اب اس کے آگے یہ سوال ہے کہ اگر میں انڈیپینڈنٹ ہوں مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں شادی کیوں کروں بلکہ آگا چلیں آپ اس کا جواب دیں میں اگلے سوال کو پھر اگلے اس کے ساتھ پوچھتا ہوں بڑا شای سوال ہے میں ایک جبل اگر کہوں اس سوال کے جواب میں کہ اگر ایک میری بہن بیٹی مجھے سوال پوچھتی ہے کہ ملانا میں فائننشلی سٹیبل ہوں میرے پاس بہت پیسہ ہے تو میں پھر شادی کیوں کروں تو میں ایک جواب سے اس کا یہ دوں گا کہ اب اس لئے شادی کریں کہ جنب خدیجہ نے بھی شادی کی دی سبحان اللہ جنب خدیجہ سے زیادہ سٹیبل آپ نہیں ہو سکتی ہیں کوئی نہیں ہو سکتا جنب خدیجہ سے زیادہ مالدار آپ نہیں ہو سکتی ہیں کوئی نہیں ہو سکتا جنب خدیجہ سے زیادہ دیندار آپ نہیں ہو سکتی ہیں کوئی نہیں ہو سکتا تو دیکھیں سمجھانا کیا ہے سمجھانا یہ ہے کہ بات یعنی آپ نے جو تعلق جوڑا ہے یہ تو بنیادی مستیک اگر کہوں یا غلط فہمی کہوں آپ کی ہے کہ آپ نے اس شادی کو مال سے جوڑا ہے صحیح کہ بھئی مثال کی توبہ اگر میں غریب ہوتی تو شادی کر لیتی اس حوال کا مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ جوڑا ہے اور آپ شادی کی بات کرے ہم نے کب کہ شادی غریب کرے یہ تو آپ کا اپنے حضب ہے ہم تو کہنا ہے کہ ہم اس سے کیا فرد پڑتا ہے کہ آپ غریب امیر ہیں اگر آپ غریب امیر ہیں کھانا کی نید ہے بلکل سائی تو ایسی طریقہ غریب کھاتا اور امیر نہیں کھاتا سونا آپ کی نید ہے بلکل سائی آرام کرنا کی نید ہے اسی طرح جو مینوفیکچرر ہے جو میرا خالق ہے جو میرا مالک ہے وہ مجھے بتا رہا ہے جو میں نے آیت پڑی تھی اور وہ ہماری بار بار آیت آئے گی تمہارا جو ایک چل سکون ہے نا وہ ہم نے یہاں رکھا ہے صحیح زندگی میں جو سکون آتا ہے اس کے لئے جو پروردگار کا پرسکرائید سیٹ اپ ہے وہ یہ سیٹ اپ نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیٹے ہیں آپ کسی کی بیٹی ہیں وہ سیٹ اپ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے بھائی ہیں کسی کی بہن ہیں وہ سیٹ اپ یہ نہیں ہے کہ جناب احلی آپ کس فیملی میں کس فرنج میں آپ رہ رہے ہیں وہ سیٹ اپ یہ ہے کہ آپ کسی کے ہزبیند ہیں یعنی اگر یہی والے سوال مرد کچھے تب ہی جواب دوں گا کوئی عورت کچھ تب ہی جواب دوں گا اس لئے کہ آپ مرد ہیں آپ کی جو ایک سائکلوجیکل کمپلیشن ہے وہ آپ کے سپاؤس کے ساتھ ہے اگر آپ مرد ہیں تو آپ کی زندگی کی تکمیل ایک عورت کے ساتھ ہے اور آپ ایک عورت ہیں تو آپ کی زندگی کی تکمیل ہے مرد کے ساتھ ہے بہت کو سائی اور سوال آج کا نہیں ہے مجھے ایک روایت یاد ہے پیغمبر اکرم اپنا مسجد نوربی میں درست دے رہے تھے اور وہیں پر ایک عورت نے بھی سوال کیا پشل ہے میری اور وہاں اللہ کی رسول نے آدھے بانے گرنے کی ملیس بڑھتے اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اب تک میں نے سوچ کر رکھا تھا زندگی اور کبھی شادی نہیں کروں گی آج آپ نے کہا میں شادی کرنے کو تیار کوئی ہے جو ہن سے شادی کرنے کو تیار اللہ کی رسول نے وہیں پر سارے احساب جو بیٹھے تھے کہا کہ یہ عورت ہے تم اسے کوئی شادی کرنے کو تیار ہے میں انشاءاللہ اس واقعی کو برای ڈیٹیل سے بیان کروں گا بڑا سبت اس واقعی ہے میں آپ سے سوال پوچھنے ہی والا تھا کہ اگر ہو سکے تو اس کو ضرور ڈیٹیل سے بیان کریں گے گا یا اس کے وہ نکاتیں جو نکات ہو وہ ضرور ہوتا یہ خوبصورت واقع ہے کہ اس سے کس نے شادی کی اللہ کی رسول نے پھر کہا کہ جو شادی کرے گا وہ کل مر جائے گا جو جتنے ہاتھ یسر تھے وہ سب بیٹھ گئے ایک بڑا زبردست اس کی سٹوری ہے میں انشاءاللہ اس کو کسی نہ کسی ہم اپنے اپنے سپس کو لیں گے انشاءاللہ تو آگا آپ کا جواب یعنی وہی ہے ایک ملائم کے اندر کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبل ہونے کے لیے یا اسٹیبل ہوں تو شادی کروں گا اور جو نئی ہے اسٹیبل اس نے شادی کرنی ہو جو اسٹیبل ہے وہ کیوں کرے تو اس کا جواب آپ نے بی بی خدیجہ سلام علیہ علیہ کی یعنی اللہ سے اسٹیبل سے میں کہوں کہ دیکھیں مختلف اسٹیبلیٹی ایک فائننشل اسٹیبلیٹی ہے ایک سوشل اسٹیبلیٹی ہے یہاں پر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی جو سوشل اسٹیبلیٹی ہے یا سائیکل لوجیکل اسٹیبلیٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے اسپاس ہونے پر ممکن ہے آپ فائننشل اسٹیبل ہوں لیکن معاشرتی طور پر اور نفسیاتی طور پر جو آپ کی اپنی انر یعنی وہ آپ کو چیز اس وقت تک نہیں ملے گی کہ جب تک آپ باقاعدہ رشتہ اس دواز میں منسلک نہیں ہوتے یعنی چاہے آپ سوشل اسٹیبل ہوں فائننشل اسٹیبل ہوں مینٹل اسٹیبل آگے لیول پہ تب تک ہی نہیں میں تو اس کو سوشل اسٹیبلیٹی کی بات دیکھوں گا ایک سوال تو یہ ہے کیونکہ میں اسٹیبل ہوں ایک سوال اور آیا ہے